نمسکار دوستو دوستو نیتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو یہ دو بیساکھیاں ہیں جن کے سہارے نریندر مودی پردھان منتری ہیں لیکن سوچئے اگر یہی دونوں بیساکھیاں ہٹ جائیں اگر یہی دونوں بیساکھیاں اپنے راستے الگ کر لیں تو کیا نریندر مودی پردھان منتری رہ پائیں گے ان دونوں بیساکھیوں کو اپنے ساتھ بنائے رکھنے کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑ کا بجٹ لٹا دیا گیا دے دیا گیا تاکہ یہ لوگ ساتھ میں بنے رہے لیکن دوستو نیتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو نریندر مودی کے ساتھ لمبے وقت تک رہیں گے اس بات پر بڑا ڈاؤٹ ہے اور وہ ڈاؤٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ نریندر مودی کی سرکار وقف میں سنشودھن کے جو پرستاو لے کر آئی ہے چالیس سنشودھنوں کا جو پرستاو رکھا گیا ہے وہ نیتیش کمار کو ناغوار گزر رہا ہے نیتیش کمار کی پارٹی کے مسلم نتاؤں نے اس کا ویروت کر دیا ہے وہ ایسی ویروت کر رہے ہیں وہ سمجھ میں آتا ہے وہ وپکش میں ہیں لیکن نیتیش کمار کی پارٹی ستہ میں بھاگیدار ہے چاہے دلی ہو یا پھر بیہار ہو دونوں راجیوں میں ستہ میں بھاگیداری ہے اور ستہ میں جن کا حصہ ہے جن کی بھاگیداری ہے وہ سوال کھڑے کر رہے ہیں اس وقف بولڈ کے سنشودھن کے پرستاؤ پر وہ اس کے ویروت میں کھڑے ہو گئے ہیں ویروت میں کیوں کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں نیتیش کمار اور مسلم ووٹرز کا رشتہ بڑا پرانا ہے نیتیش کمار کو روزہ افتار کی پارٹیوں سے بڑی پرانی محبت رہی ہے اور ایسے میں نیتیش کمار مسلم ووٹس کو داؤں پر لگا کر نریندر موڈی کی کرسی بچائیں گے یہ بات سمجھ سے پرے ہیں چندر بابو نائیڈو جو نریندر موڈی کے ساتھ گڑ بندن میں ہوتے ہوئے بھی آندر پردیش میں مسلم بیزرویشن کی وقالت کرتے ہیں کیا وہ نریندر موڈی کے اس ویسلے کو چپ چاپ مان لیں گے اتنا آسان ہوگا نیتیش اور چندر بابو نائیڈو کے لیے اسے مان پانا کیا وہ اپنی بھوشی کی راج نیتی کو اپنی پارٹی کو داؤں پر لگا کر نریندر موڈی کو کرسی پر بٹھائے رہیں گے کتا ہی نہیں کتا ہی نہیں دوستو اس لیے دونوں دل نیتیش کمار کی پارٹی چندر بابو نائیڈو کی پارٹی کھل کر اس کے ویرود میں اتر گئے ہیں بیہار سے آوازیں بھی اٹھنے لگی ہیں کہ اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے اگر یہ بلپاس ہو گیا تو مسلم ووٹس نیتیش اور نائیڈو سے کھسک جائیں گے اور نیتیش کمار کے سامنے بیہار میں ویدان سبح کا چناؤ ہے لیکن دوستو اس سے ایک کڑی اور آگے بڑھتے ہیں اُدھاو ٹھاکرے اُدھاو ٹھاکرے بھی بی جے پی کی ٹینشن بڑھا رہے ہیں کیسے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے دراصل دوستو نریندر موڈی اور عمیشہ اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں جھارکند ہریانہ اور مہاراشت ان تین راجوں میں ویدان سبح کا چناؤ ہونا ہے مہاراشت کو لے کر ساٹھ سیٹوں پر سمٹ سکتی ہے یعنی کہ وہ بی جے پی جو اپنے دم پر خود کو بڑی پارٹی بنا کر مہاراشت مسطح میں واپسی کرنے کا سپنا دیکھ رہی ہے وہ بی جے پی اور موڈی شاہ ان سب کے لیے یہ سروے ریپورٹ ٹینشن بن گئے ہیں اُدھاو ٹھاکرے نے ایک الگ محیم چھڑ دی ہے اُدھاو ٹھاکرے نے یہ کہہ دیا ہے کہ بی جے پی میں موڈی اور شاہ ہندوت کے رکشک نہیں ہے اُدھاو ٹھاکرے ہمیں شاہ کو عبدالی کہہ کر سمبودھت کر رہے ہیں اُدھاو یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے نکلی سنتان کہا جائے گا تو میں عبدالی کہوں گا مہاراشت میں بھی بی جے پی کے لیے بڑی بڑی ٹینشنیں ہیں یعنی کہ اگر آپ دیکھیں گے تو نیٹیش اور نائیڈو تو ٹینشن دے رہے ہیں وہ ستہ میں ساتھ ہیں اگر وہ الگ ہوتے ہیں تو نریندر موڈی کی سرکار ڈگمگا جائے گی لیکن اُدھاو ٹھاکرے جو دکت دے رہے ہیں جو ٹینشن دے رہے ہیں وہ مہاراشت میں دے رہے ہیں اور دوستو اگر مہاراشت حریانہ جھارکھنڈ ان تین راجیوں میں ان تین راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا وجیرت رک جاتا ہے لوگ سبح چناؤں کی طرح اگر یہاں بھی جھٹکہ لگتا ہے تو اس کا اثر سیدھے سیدھے ڈلی کی کورسی پر ہوگا شرط پوار پہلے ہی اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ ہم مہاراشت جیتنے کے بعد ڈلی کی سرکار کو گرا دیں گے یعنی شرط پوار کے دماغ میں پلان بی بھی کام کر رہا ہے لیکن دوستو بات شرط پوار اُدھاو ٹھاکرے یا راحل گاندھی کی نہیں ہے بات ان کی ہے جو نریندر موڈی کے سہیوگی ہیں نیتیش کمار ہوئے یا چندر بابو نائیڈو دراصل چندر بابو نائیڈو اس دن سے ناراض ہیں جب ان کو نیتیش کمار سے بہت کم بجٹ دیا گیا نیتیش کمار کو تقریباً 69,000 کروڑ اور چندر بابو نائیڈو کو محض 15,000 کروڑ آخر کیوں آخر چندر بابو نائیڈو کے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور چندر بابو نائیڈو تب سے دانت پیس کر رہ گئے ہیں بس وہ ایک موقع کی تلاش میں ہے اور بہار میں نیتیش کمار لگا تار اپمانت ہو رہے ہیں لگا تار نیتیش کمار اگر کہیں جاتے ہیں تو دونوں ڈپٹی سی ایم وہاں نہیں جا رہا ہے نیتیش کمار نے نیتی آیوگ کی بیٹھک سے دوری بنا لی نیتیش کمار کے خلاف سٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں پرشاند کشور کو تیار کیا جا رہا ہے بی جے پی کے پردیش اگدیکش نیتیش کے خلاف بول رہے ہیں ویدھان سبہ سپیکر کی پستق کے لوکارپن کارکرم میں نیتیش کمار کو بلایا نہیں جاتا اس نیمانتر پتر میں نیتیش کمار کا نام نہیں ہے لوکارپن سمرات چودری کر رہے ہیں یعنی نیتیش کمار کتنے بار یہ خون کا گھونٹ پی کر اپمان کا گھونٹ پی کر رہیں گے اب تو نیتیش کمار کو فیصلہ لینا ہی ہوگا اور لوگ تو بتا رہے کہ ساون کے مہینے میں نیتیش کمار فیصلہ لے بھی سکتے ہیں وہ تو بی جے پی ہے جو ای ڈی کی سہارے نیتیش کمار کو روکے ہوئے ہیں کیونکہ ای ڈی کی جانچ نیتیش کمار کے قریبی افسر پر چل رہی ہے ورنہ نیتیش اب تک چلے گئے ہوتے ہیں لیکن نیتیش صحیح موقع کی تلاش میں ہیں کہ صحیح موقع ملے اور پلٹی مار دیں لیکن دوستو اس بار نیتیش کمار کی پلٹی نریندر موڈی کا نقصان کر جائے گی اگر نیتیش اور نائیڈو دونوں پلٹ گئے تو 28 سیٹوں کا سیدھا سیدھا نقصان ہو جائے گا یہ 28 سیٹیں کم ہو جائیں گی اور دوستو اگر یہ 28 سیٹیں کم ہو گئیں اگر یہ 28 سیٹیں کم ہو گئیں تو ایک منٹ نہیں رہ پائیں گے نیتیش اور نائیڈو دونوں کے لیے مجبوری ہے اپنی پارٹی کو بچانا اپنے ووٹ بینک کو بچانا اپنے اپنے راجیوں میں اپنی راجنیتی کو بچانا ان کے لیے مجبوری نریندر موڈی کی کرسی کی رکشہ کرنا کتہ ہی نہیں ہے جب دونوں راجیوں کو وشیش راجی کا درجہ نہیں ملا جب دونوں ہی نیتاؤں کو بار بار اپمانت ہونا پڑ رہا ہے تو ایسے میں وہ نریندر موڈی کو پردھان منطری پر بنائے رکھ کر کیا حاصل کر لیں گے کچھ نہیں اور اسی لیے دوستوں نیتیش کمار اور نریندر موڈی نیتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو یہ جو رشتہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے دلی میں نریندر موڈی پردھان منطری کی کرسی پر بیٹھے ہیں اگر نیتیش اور نائیڈو نے ہاتھ کھیچ لیا جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا اگر وہ بیساکھیاں الگ ہو گئیں تو پھر دلی کی گدی پر بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا اور شاید یہ وہی بدلاؤ ہوگا جس کے لیے اکھلیش یادو راحل گاندھی اور لالو پرساد اشارہ کر چکے ہیں کہ دلی کی سرکار الپمت میں ہے اور تین راجیوں کے ویدھان صفحہ چناؤ کے بعد کوئی بڑا کھیل ہونے والا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نیتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو تین راجیوں کے چناؤ کے بعد یا اس سے پہلے نریندر موڈی سرکار سے الگ ہو سکتے ہیں اور اگر الگ ہو سکتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کا سمی کرن اور آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے اُلٹا چشمہ یوسی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا بلکل نہ پھولیں